تو ام المؤمنین عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خوارج کا خارجیوں کا تذکرہ کیا فقالا ہم شرار امتی حضور نے ان کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ اس امت میں میری امت میں یعنی امت دعوت میں یہ سب سے بدترین مخلوق ہوگی یقتلوہم خیار امتی میری امت کے سب سے اچھے لوگ ان کو قتل کریں گے پہلے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سب سے اچھے لوگ کون ہیں جو اس زمانے کے خوارج کو مارے اس زمانے کے خوارج کو کون مارے مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی مارے تو مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی زمانے صحابہ میں سب سے اچھے لوگ تھے یہ حدیث ہے کلیر ہو گیا سب سے اچھے لوگ مولا علی اور ان کے ساتھ دینے والے جو افراد تھے اس وقت خوارج کے خلاف وہ جو مولا علی کے ساتھ تھے وہ سب سے اچھے لوگ تھے ٹھیک ہے یہ بات کلیر ہو گئی یہ بات اور ان کے مقابل میں جو خوارج تھے وہ اس زمانے کے سب سے بدترین لوگ تھے اور آج کے زمانے میں انہی کی اتباع میں وہ ایسا ہی رہے گا آج کے زمانے میں اگر کوئی دہشتگرد ارگنائزیشن کوئی ٹیررسٹ ارگنائزیشن اگر سامنے آتی ہے اور کوئی ٹیررسٹ اگر پکڑا جاتا ہے کوئی ٹیررسٹ اگر بن جاتا ہے تو وہ بدترین مخلوق ہے اور ان ٹیررسٹوں کو مارنے والے جو لوگ ہوں گے وہ سب سے اچھے لوگ ہوں گے مسلمانوں کو چاہیے کہ ٹیررزم کو جڑ پیڑ سے ختم کر دے خاتمہ کر دے یہ دہشتگرد تنظیموں کا اور امام طبرانی کے پاس اسی طریق سے اسی سند سے مرفوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک روایت ہے فرماتے ہیں کہ مرفوعا مرفوع کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بدترین مخلوق ہے ان کو قتل کرنے والے لوگ سب سے اچھی مخلوق ہوں گے اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ یہ سب سے بدترین مخلوق ہے یہ کیوں بتا رہے ہیں یہ حضرات جو خوارج ہوتے ہیں یہ زیادہ تر اپنے آپ کو صحابہ کا فالوور کہتے ہیں اور معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ یہ لوگ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اگر آپ عرب دنیا میں چلے جائیں گے تو سب لوگ کو یہ جانتے بھی یہ جتنے دہشتگرد اورنیزیشنز ہیں یہ آئیس آئیس ہے یہ طالبان ہے القاعدہ یہ سب سنی ہیں انہا لیلہ و انہا الی راجع یہ سننہ نہیں ہے اہل السنہ والجماعہ جو اہل بیت اور صحابہ دونوں کی تعظیم کرتے ہیں ان کو وہ بتانا چاہ رہے ہیں یعنی یہ لوگ سننہ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم صحابہ کے ماننے والے دیکھو صحابہ کی عقیدہ کیا ہے شیخ الاسلام اس لیے لا رہے ہیں کہ دیکھو صحابہ کا عقیدہ کیا تھا اور رسول اللہ کے کیا فرمان ہے اور صحابہ کیا کہتے ہیں